جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سمیلہ خانے میں اسسٹنٹ پروپیسر اپنے اپولوجی ہوں سائیوال ٹیچنگ ہسپیل سائیوال میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ کون کون سے مریض ہیں جو گردہ لے سکتے ہیں یا گردہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں فاریزمبل کسی پیشنٹ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں وہ ڈیالسز پی ہے اس کو ہفتے میں دو دفعہ ڈیالسز کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو ہم اس کو پھر دو ہی اپشن دیتے ہیں یا تو وہ ہفتے میں دو دفعہ ڈیالسز کرواتا رہے یا پھر نیا گردہ ٹرانسپرانٹر والے تو جو گردہ دینے والا ہے وہ کون ہو سکتا ہے اور اس کے لئے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے گردہ کسی بھی مریض کو اس کا بھائی اس کی بہن اس کے والے صاحب اس کی والدہ اس کی بیوی اس کے بچے یہ جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیف ہیں جو بلٹ ریلیشن ہم جس کو بولتے ہیں کہ گھر کے جو بھی افراد ہیں اس کو گردہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اگر فار ایجمبل کہ گھر کے کسی بندے کا بلٹ گروپ میچ نہیں کر رہا یا اس کو کوئی مسکہ اور گھر میں ڈونر اویلیبل نہیں ہے تو پھر پاسٹ ڈگری ریلیٹیف اس کو گردہ دے سکتے ہیں کزن ہے اس کا انکل ہے اس کی آنٹی ہے یہ جو ریلیشنز ہیں یہ اس کو گردہ دے سکتے ہیں دوسری بات آتی ہے کہ بھئی اس کا کیا بلٹ گروپ کا میچ ہونا لازمی ہے بلٹ گروپ کا میچ ہونا اس لیے لازمی ہے کیونکہ جس ہم کے اندر انٹی باڈیز ہوتی ہیں اور جو نیا گردہ لگتا ہے اس کو بعض اوقات وہ اسیپٹ نہیں کرتی تو ریلیشنزی تو یہ چلا آ رہا تھا کہ سیم بلٹ گروپ کا ہونا لازمی ہے لائک کہ جس کا او بلٹ گروپ ہے تو وہ او پاسٹیو ہے یا وہ نیگٹیو ہے تو جن کا او بلٹ گروپ ہے وہ اس کو دونیٹ کر سکتے ہیں کھیک ہے جو بی والا ہے وہ بی سے بھی لے سکتا ہے او جو بلٹ گروپ ہے اس سے بھی لے سکتا ہے جس کا بلٹ گروپ اے ہے تو وہ اے سے بھی لے سکتا ہے اور او سے بھی لے سکتا ہے اور جس کا اے بی پاسٹیو ہے یا اے بی ہے تو وہ اے بی سے ہی لے سکتا ہے تو یہ چند ایسے بلٹ گروپ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گردہ ایکسینج کر سکتے ہیں اگر بلٹ گروپ نہیں ملتا تو آج کل اتنی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ اس کا بلٹ گروپ چینج بھی ہو سکتا ہے فاریزمبل ڈونر ہے جس کا ریسیفنٹ کے ساتھ بلڈ گروپ میچ نہیں کر رہا تو اس کو ڈی سنسٹائزیشن پروٹوکول کے ساتھ اس کے بلڈ گروپ کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ گولگا دے سکے اس کے علاوہ ڈونر کے لیے اور کیا کیا ریوائرمنٹ ہیں ایک تو اس کا فیملی ریلیشن ہونا لازمی ہے دوسرا بلڈ گروپ کا ملنا لازمی ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈونر اس کو بلڈ شوگر ہے تو وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا اگر اس کو ہائپٹنشن ہے اور وہ ایک دوائی کے ساتھ کنٹرول میں نہیں ہے اور اس کا مہشم بلڈ پیشر کنٹرول میں نہیں رہتا تو وہ بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر گروپ کی پتری ہیں سٹون ڈیزیز جو ہے وہ اسیپٹیبل ڈونر ہوتے ہیں اگر سنگل سٹون ہے اور اس کا سائز کام ہے تو وہ ڈیورنگ ٹرانسپرانٹیشن اس کا سٹون نکالتے اس کا ٹرانسپرانٹ کیا جا سکتا ہے بٹ اگر اس کی فیملی ہسٹری ہے سٹون کی یا بچپن سے بیسی کو سٹون ڈیزیز ہے بچپن سے پتری ہیں بنتی ہیں نکلتی ہیں تو وہ پیڈنی ڈونر نہیں ہو سکتا اوبیسٹی ہے اگر مٹاپہ بہت زیادہ اور اوورویٹ ہے اس کا بی ایم ایر تھرٹی سے زیادہ ہے تو اس میں ریکمینڈیشن یہی ہوتی ہے کہ اس ڈونر کو چاہیے جس نے ڈونیٹ کرنا ہے کہ اپنا وزن کم کرے ایکسسائزز کے ساتھ ڈائیٹ کنٹرول کے ساتھ اس کے ایک سرٹن لیمٹ میں جب وزن آئے گا جو بیٹ آئے گا تو پھر وہ ڈونیٹ کر سکتے ہوتے ہیں تیسرا کیا ہے کہ اگر کیوبر کلوسز ہے اس کو ٹی بی کی بیماری ہے تو وہ بھی سرٹن لیول تک کنٹر انڈگیشن ہے یا پھر خدا نہ خاصہ کسی بھی ایسا بندہ جو ڈونیٹ کر رہا ہو کیڈنی اور اس کو پہلے کینسر رہے چکا ہو چاہے وہ میل ہے تو اس میں سی اے فروسٹیٹ ہے یا سی اے لنگز ہے فی میل ہے سی اے بریسٹ ہے تو ان کی ایک سرٹن لیمٹ ہے کہ اگر وہ اس لیمٹ کے بعد ان کا کینسر ختم ہو جاتے اور پھر اس کے ساتھ تین سے پانچ سال کا گیر جو ہوتا ہے اس دوران وہ ٹیک رہتے ہیں تو وہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں اس کے لابہ کچھ انفیکشنز ہیں لیکھ اپریٹس بی سی پہلے یہ کنٹر انڈیکیشن ہوتی تھی ٹرانسپرانٹیشن کے لیے بٹ اب بی سی کے ساتھ بھی آپ ٹرانسپرانٹ کر سکتے ہیں ایچ ایوی ہے تو پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اووڈونیٹ کر سکتے ہیں بٹ ایچ ایوی پوزٹیو ڈونر پہچے ہیں کہ پوزٹیو ڈیفرنٹ کو بھی دے سکتا ہے تو یہ سٹن لیمیٹس ہیں جو ہر پیشنٹ آل موسٹ ہر پیشنٹ پہنچتا ہے کہ کون سمریز ہے جو کون سا ڈونر ہے جو گرگا ہمیں دے سکتا ہے اور گرگا نہیں دے سکتا